سابق فاسٹ بالر اور کرکٹر محمد آصف کی جانب سے قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم پر کی جانے والی تنقید کے بعد والد آزم صدیقی کا ردعمل سامنے آگیا ہے سوشل میڈیا پر دیئے گئے بیان میں محمد آصف نے کہا تھا کہ میں نے بابر آزم کو صرف دو گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد ٹرائلز میں منتخب کیا تھا آپ ان کے والد آزم صدیقی سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے بابر کو زیٹ ٹی بی ایل ٹرائلز میں منتخب کیا تھا بابر آزم ملک کے بہترین بیٹرز میں سے ہیک ہیں لیکن وہ ڈارٹ پالز بہت زیادہ کلتے ہیں اور ریزوان پر پریشر بڑھاتے ہیں میں آج بھی ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں بابر آزم کو میڈن اور کرا سکتا ہوں اگر آپ بابر کو اچھی گیندے کروائیں تو وہ اٹ نہیں کر سکتا اس بیان کے وائرل ہونے کے بعد بابر کے والد نے ایک پوسٹ شیئر کی جس میں درجتا کہ بابر جب اڈر سکسٹین کا ورلڈ کپ کھیل کے آیا دی پی ایس مارڈل ٹاؤن گراؤن کے ساتھ ایک کلب سکول آف کرکٹ ہوا کرتا تھا اس کلب کے ساتھ بابر کے کلب کا میچ ہوا دوسری طرف اس وقت محمد آصف کمبیک کی تیاریاں کر رہے تھے وہ اس میچ میں اوپن کر رہے تھے محمد آصف نے اٹیک کیا بابر آزم نے اس میچ میں ترسی رنز بنائے اور آصف نے ہی اسے آؤٹ کیا پھر ایننگ ختم ہوئی بابر بڑا دل برداشتہ باہر آیا میرے اس تفسار پر بتایا کہ آصف بائی نے بہت پورا بلا کہا میں نے اس کو تسلی دی کہا تم نے بھی تو ان کو گیارہ چوکیں مارے ہیں ایر بات یہاں ختم ہوئی آزم صدیقی نے مزید بتایا کہ محترم منصور رانہ نے بابر کو زیٹی بی ایل کی طرف سے کیلنے میں مدد کی نیشنل اکیڈمی میں بابر کا ٹرائل ہو رہا تھا محمد آصف آج تو ٹرائل شروع بھی نہیں ہوا تھا اس وقت بابر نے اپنے پیڈ کیے ہوئے تھے اسے دیکھ کر محمد آصف نے کہا اوہ چوٹو کدھر بابر نے بتایا آصف بائی بینک کے ٹرائل میں اسی وقت وہ بینک انتظامیہ کے پاس گئے اور بڑے سخت لہجے میں کہا اس کا کیا ٹرائل لے رہے ہو اس نے مجھے مار مار تکا دیا تھا گیارہ چوکیں مارے ہیں لکھو اس کا نام اور بینک میں رکھو یہ تمہارے بڑے کام آئے گا کپتان کے والد نے مزید بتایا کہ بابر کو سولہ آزار آٹھ سو جو پہلی سیلری ملی اس نے بابر کو آگے بڑھنے میں مدد کی اول تو یہ وقت بھی نہیں آئے گا اگر آ بھی گیا تو بابر احترام کی وجہ سے ہر صورت آپ کا اور میڈنگ کھیل جائے گا آپ کی بروقت گوائی ہمارے بڑے کام آئی آزم صدقی نے اپنی پوسٹ میں مزید لکھا کے عوام سے درخواست ہے کہ محمد آصف کے بارے میں بابر کے حوالے سے کوئی الٹی سیزی بات نہ کریں دوستو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں پلیس کمنٹ کریں اور اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں شکریہ